آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور حضور علیہ السلام کی نظر کرم سے اور آپ سب بھائیوں کی دعاؤں سے میں حرمین شریفین کے مبارک سفر پر تھا کچھ دن پہلے وہاں سے واپسی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں کی باعدب اور قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرمائے میرے یہاں بھائی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں عمیر صاحب، ارسلان صاحب، بلال صاحب اور حافظ طاہر سلطان صاحب یہ بھی ان دنوں مدینہ شریف کے مسافر تھے اللہ ان کو بھی بار بار یہ سعادتیں نصیب فرمائے میرے اور ان بھائیوں کے سفر کو اللہ قبول فرمائے جب میں اس مبارک سفر پر تھا تو مجھے ان دنوں انتہائی دردناک دو خبریں موصول ہوئیں ان میں سے جو پہلی خبر تھی ان دنوں میں مکہ معظمہ میں تھا ہماری اس مسجد کے بانیان میں سے تھے اور اس مسجد کے خادم بھی تھے ایسے خادم جو للہیت والے تھے اللہ کی رضا کے لیے ایک طویل وقت سے اور ایک خاندانی شرف کے ساتھ کہ ان کا خاندان بھی اسی مسجد میں اور اسی دین کے معاملات سے جڑا ہوا تھا عاشقِ رسالتِ معاب جنابِ مغترم قبلہ حاجی نظر الرحمن صاحب کی وفات کی خبر میں نے مکہ معظمہ میں سنی انتہائی زیادہ دل دکھا اور انتہائی میں پریشان رہا ابھی بھی جب میں مسجد میں داخل ہوا ہوں چونکہ تقریباً دس سال سے میں یہاں اس مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں تو میں وہ کونیں ڈھونڈ رہا تھا جہاں حاجی سب بیٹھا ہوا بیٹھے ہوتے تھے میرے آنے سے پہلے بلکہ آپ سب کے آنے سے پہلے میں ایک حدیثِ عبارکہ یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیثِ عبارکہ ہے کہ جس بندے نے مسجد تعمیر کی اور پھر اس کی آبادی کی کوشش میں لگا رہا یہ نہیں کہ اس نے تعمیر کر کے چھوڑ دی اس کو آباد کرنے کی کوشش میں لگا رہا وہ انسان جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اور جب وہ قبر میں جاتے ہیں اس کے قبر میں جانے کے بعد اس مسجد میں جو آزانیں ہوتی ہیں معزن جب آزان دیتا ہے تو فرشتے اس آدمی کی قبر اور اس مسجد کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اس معزن کی آزان اس مسجد کو تعمیر کرنے والے کو براہ راست سنائی جاتی ہے اور پھر جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت بھی اسے سنائی جاتی ہے یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی کتنی اہستہ آواز میں پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے نمازی کو آواز نہیں جاتی لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس مسجد میں جتنے لوگ بھی جب سجدہ کرتے ہیں اور وہ جو تسبیح پڑھتے ہیں مسجد کی تعمیر اور آباد کرنے والے کو وہ آواز جو ہے اس کی قبر میں سنائی جاتی ہے پھر شارحین حدیث نے لکھا یہ احتمام کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جو تو نے گلشن قائم کیا تھا ہم نے اسے اجڑنے نہیں دیا اس گلشن میں آزانیں ہو رہی ہیں اقامت ہو رہی ہے اور تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں ان کی ایک درینہ فکر تھی اس مسجد کے حوالے سے اس مدرسے کے حوالے سے کچھ دن پہلے آپ جانتے ہیں انہوں نے اس مدرسے کا جو ہے وہ احتمام کیا مجھ سے انہوں نے ہر وقت ہر لمحہ مشورہ کیا کچھ لمحے ایسے آئے کہ وہ دل آزار بھی ہوئے دل آزاری بھی ہوئی ان کی تو میں نے ان سے کہا یہ دینی جو کام ہے اس میں ہمیشہ آزمائشیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ میں اس معاملے میں پریشان ہوں یا اس معاملے میں پریشان ہوں اس مسجد میں تو یقیناً دعائیں ہوتی رہیں گی مجھے جب خبر ملی حرمین شریفین میں تو ہر نماز کے بعد میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں ان کی بھائیوں کی خوشنودی کے لیے نہیں کہہ رہا اگر ان کی اولاد بیٹھی ہے تو ان کی خوشنودی کے لیے نہیں کہہ رہا میرا رب گواہ ہے میں مسجد میں ممبر پر بیٹھا ہوں کوئی بھی نماز حرمین شریفین میں ہماری ایسی نہیں تھی جس نماز کے بعد ہم نے قبلہ حاجی صاحب کے لیے فاتحہ خانی کا احتمام نہ کیا ہو اللہ میری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے آپ سب بھائیوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے ان کا جو اخلاص تھا مجھے پتا چلا ان کے اہل خانہ سے چونکہ انسان کے زندگی کے ساتھ اہل خانہ کافی جڑے رہتے ہیں تقریباً بائی سال کا عرصہ بلا ناغہ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے جہاں تک ان کے گھر والوں کو یاد تھا بائی سال سے کبھی ان کی تحجد کی نماز کا ذاں نہیں تھی اور صبح کی آزان کا احتمام بھی وہ بائی سال سے کر رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کی موت کتنی عظیم آئی کہ وہ نماز پڑھی ہیں نماز کے بعد مسجد پر تشریف لے گئے ہیں اور مسجد کے کسی کام کے سلسلے میں کسی پانی وغیرہ کے کسی نل کو کھولنے کے لئے گئے ہیں وہاں سے پاؤں فسلہ ہیں اور زمین پہ آئے ہیں اور روح پرواز کر گئی ہیں نماز کے بعد حالتِ وضو میں اور پھر مسجد کے سہن میں اور پھر مسجد کی خدمت میں موت آنا یہ کتنی بڑی سہادت ہے میرے علم میں تھا کہ ان کا جنازہ اس قدر زیادہ تھا کتنے ہزاروں کی تداد میں تو لوگوں کو علمیں نہیں ہو سکا جگہ کم پڑ رہی تھی وہ کسی نے کہا تھا کہ میرا جنازہ بتائے گا لوگوں کو وقار میرا جنازہ بتائے گا لوگوں کو وقار کہ میں یار منائے بیٹھا ہوں دیکھو میں یار منائے بیٹھا ہوں میرا جنازہ بتائے گا لوگوں کو وقار دیکھو میں یار منائے بیٹھا ہوں کہ یہ جو تم میرے جنازے میں حجوم دیکھ رہے ہو یہ اس لیے ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہوا ہے میں نے اللہ کو راضی کیا ہے اللہ ان کی جملہ جو خدمات تھیں اللہ انہیں قبول فرمائے اور انہوں نے جو گلشن قائم کیے ان کی جو دینی خدمات تھیں اللہ ان کے بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو تا دیر اور تا قیامت صحیح معنوں میں اسے امین بنائے اور انہیں سنبھالنے اور انہیں تا دیر تک قیامت تک بڑھانے میں اللہ تعالیٰ انہیں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے اولاد کو بھائیوں کو اللہ ان کے نقش قدم پر چلائے یقیناً وہ ایک تکلیم میں ہے ہم تو ان کے خونی رشتہ دار نہیں تھے یہاں پر ہی ان کے ساتھ ایک دینی تا دیر کے رشتے تھے ہمارے دل زخمی ہیں تو یقیناً بھائیوں کے اور اہل خانہ کے بیٹوں کے دل کس قدر زخمی ہوں گے اللہ انہیں صبر جمیل نصیب فرمائے وہ ایک جنتی انسان تھے قرآن مجید میں جو میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ توبہ کی اللہ کے گھر صرف وہی تعمیر کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ اور آخرت کے دن کا ایمان موجود ہے یعنی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ صاحب ایمان ہیں وہ ایمان والے لوگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا فروع عظم اس حدیث کے براہ راست راوی ہیں کہ جس نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے کتنی بڑی حدیث مبارکہ ہے ہمارے ہاں جب ہم گھر تعمیر کرتے ہیں کیا اسے ویران رکھنے کے لیے تعمیر کرتے ہیں اس لیے تعمیر کرتے ہیں کہ ہم اس میں آباد ہوں گے تو حدیث مبارکہ میں ہے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر جو شخص تعمیر کرتا ہے مسجد تعمیر کرتا ہے اور ملائل اقاری فتح الباری شرح سیل بخاری میں لکھتے ہیں یہ نہیں کہ جس دن مسجد مکمل تعمیر ہو جائے تو پھر اللہ جنت میں گھر بناتے ہیں بعض دفعہ مسجد کو بننے میں دو سال تین سال پانچ سال بعض دفعہ دس سال لگ جاتے ہیں مساجد کی مکمل تعمیر ہونے میں ملائل اقاری نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا ہے کہ جس نے پہلی اینٹ مسجد کی رکھ دی بس مسجد کی بنیاد اس نے رکھ دی ادھر اس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت میں گھر کیوں بنائے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مساجد بنانے والوں کو وہاں پہ آباد کرے اب جو نکتہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بڑا عظیم اور بڑا خوبصورت نکتہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بنائے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے دنیا میں مساجد تعمیر کی ہیں اللہ تعالیٰ ان گھروں میں مسجدوں کو تعمیر کرنے والوں کو داخل فرمائے گا اللہ ان کو عطا فرمائے گا اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ وہ دنیا سے اس حال میں جائیں گے کہ مسجد بنانے کی وجہ سے اللہ اس کے ایمان کو محفوظ فرمائے گا حالانکہ کتنا خطرہ ہوتا ہے انسان جب موت کا وقت جب انسان کا قریب ہوتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے میں اس کا ایمان سلب کرنو ایک بزرگ سے کسی نے کہا اگر آپ بستر پر مر رہے ہو دروازے پر شہادت کی موت ہو آپ کس موت کو پسند کریں گے تو انہوں نے فرمایا میں بستر والی موت کو پسند کروں گا تو سائل نے کہا جناب وہ شہادت کی موت ہے کتنی عظیم موت ہے شہادت کی تو انہوں نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہیں دروازے تک جاتے جاتے شیطان میرا ایمان زائع نہ کر دے ایمان مجھ سے نہ چھین لے جو لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں ان کے لئے سب سے بڑا انعام یہ ہے وہ دنیا میں اس حال میں جائیں گے کہ ان کا ایمان محفوظ ہوگا